اس جی آئی ٹی میں یہ معصوم شخصیت حسین نواز صاحب ان کو جانا ہی جانا تھا یہ اگر نہ جاتے گے نا کل انہوں نے بلکہ پچیس تاریکوں ان کو بلائے گیا تھا انہوں نے پچیس تاریکوں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا مجھے دو عراقین پر کم سے کم شک ہے اور دو عراقین پر شک انہوں نے کیا اٹھایا کہ ایک کی اہلیا جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پتہ نہیں فیور کرتی ہیں دوسرا یہ کرتی ہیں اور دونوں شخصیات سٹیپ پیٹی ہیں اور ان کو اور اس کے بعد انہوں نے اتراز کر کے وہ سپریم کورٹ کا بینچ بھی کل بیٹھے گا سب کچھ کرے گا لیکن آخر کیا ہوا اچانک دیکھیں وہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے وہ وزیراعظم کے صاحبزادیں ہیں اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ عبدالغنی ایڈوکیٹ نامی کسی شخص کے ساتھ صبح صبح اچانک وہ جی آئی ٹی کے سامنے حاضر ہوگے اتوار کے روز اتوار کا روز یعنی اور صبح صبح ساڑھے آڑ وقت جی آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے حلوہ پوری کا نشتہ ہو رہا ہے وہاں پہ یعنی حسین نواز صاحب کو اور ساتھی حسین نواز نے کہا یہ حلوہ پوری چھوڑو اتوار کے دن اور ادھر جی آئی ٹی میں پیش ہو جاؤ اب یہ معصوم صورت بھائی ہمارا جو ہے حسین نواز جو ہیں انہوں نے اٹھاسی کروڑ اوپے کے توفید دیں گے اپنے والد محترم کو اٹھاسی کروڑ اوپے کے چار سالوں میں توفید دیں گے والد جو ہیں وہ ظاہرہ کچھ بھی نہیں کرتے اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس صورتحال میں وہ اچانک دھبردوس ہو جاتے یہ حسین نواز صاحب کو لے آتے ایف آئی اے اب مجھے نہیں بتایا کہ انسان صاحب ایکٹیو ہوتے نہ ہوتے لیکن ایف آئی اے اور باقی اداریں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جی آئی ٹی ہے یہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کی ایک چانس ان کی بنائی ہوئی ان کی اتھارٹی کے انڈر کام کر رہی ہے آرٹیکل ون ایٹی میں نے رات کو بھی بات کی تھی کہ ایف آئی اے جو ہے وہ پکڑ کے لا سکتی ہے وہی میسیج غالباً چلا گیا دونوں باتیں کل کی عجیب چونگی یہ ذرداری صاحب نکل گئے رات کو اور ایف آئی اے کو وہ میسیج چلا گیا وہ ادھر نکل گئے وہ ادھر پیش ہو گئے تو میرا یہ خیال ہے میری بات تو سنتے ہیں چھوٹی مٹی دیکھیں نا یہ تو تیہوا نا میری تھوٹی چھوٹی مٹی بات تو سنتے ہیں نا محصوب اچھے لوگ ہیں اب تیہ ساری کو پھر سے نہیں اب تیہ ساری کو پھر بلایا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ صبح سپریم کورٹ میں وہ پیشی ہو نہیں تھی تو ایک دن پہلے آخر ایسا کیا ہوا وہ یہ ہوا کہ وہ لے آتے جا کے وہ کہتے ہیں کہ چلو منہ چلو جی تکینا جی ایٹی چلو اور ادھر پیش ہو جاؤ یا مزگی ہو جاتی ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حسین نواز اتوار کے دن حلوہ پوری لسیگن ناشتہ چھوڑ کے اور آپ کو بتایا نا ویکنڈ پہ میاں صاحب اسنا آباد نہیں ہوتے ویکنڈ پہ میاں صاحب رائی ونڈ ہوتے ہیں یعنی ایسا کیا ہو گیا ایسا کیا ہوا حسین نواز صاحب صبح صبح ساڑھے آٹھ بجے عبدالغنی ایڈوکیٹ نامی ایک شخص کے ساتھ پہنچ کے جی ایٹی میں دھائی گھنٹے انہوں نے بٹھایا اتوار کے روز اور دھائی گھنٹے بٹھانے کے بعد وہ پیچھے پتھلی گھلی سے نکل گئے